بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر حکومت نے ملک میں 18 جنوری سے تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کر دیا شبکت محمود نے کہا کہ 18 جنوری سے 9 دس کی 11 وی اور 12 جماعتوں میں تعلیمی سرسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا جبکہ پہلی جماعت سے 8 جماعت تک کی تعلیمی سرگرمیاں یکم پروری سے شروع ہوں گی وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ہر ایڈوکیشن میں تعلیمی سرگرمیاں بھی یکم پروری سے بہار کی جائیں گی برطانوی فرم برادشیٹ نے ایک ارب ڈالر کی مشکوک رکم تلاش کی یا نہیں نیا پندورا باکس کھول گیا ہے وزیر اعظم امران خان نے دور اس قبل کہا تھا کہ ایک ارب ڈالر سعودی ارب سے ایک پاکستانی سیاستردان نے برطانیہ بھیجے تاہم مشیر احتساب شہزاد اکبر نے ایک پروگرام میں وزیر اعظم کے بیان کی تردیب کر دی شہزاد اکبر نے کہا کہ موصولی نے ایک ارب ڈالر کا ذکر دیا مگر ان سے شفاہت مانگے تو انہوں نے ثبوت نہیں دیے وزیر اعظم نے ایک ارب ڈالر والی بات مثال کے طور پر کہی دی آئلنٹ گیس ریگولارٹی آثورٹی کے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و عدل کی سمبلی وزیر اعظم کو ارسال کر دی گئی سرائی کے مطابق اوگران کی جانب سے وزارت خزانوں کو بھیجی کے سمبلی میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ سے پندرہ روپے فی لیٹر اضافہ کی تجویز کی گئی ہے گزشتہ ماہ بھی اوگران نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے اضافہ تجویز کیا تھا لیکن حکومت نے گزشتہ ماہ دو سے تین روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا لہٰذا اس پر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پانچ سات روپے اضافہ کیا جا سکتا ہے کومیٹ کرکٹینگ کے سابق کپسان شاہد افیدی کا کہنا ہے کہ محمد آمیر اور کوچی سنازہ پاکستان کرکٹ کی پرانی روایت ہے جبکہ بورڈ والد کی طرح کھلاڑیوں کو اپنے بچے سمجھ میں بات کرے لہور میں کشمیر لیگ کے طرح کی ریکارڈنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خانہ فیدی کا کہنا تھا کہ کھلاڑی کے مستقل کے حوالے سے بورڈ کو محمد آمیر کو آگاہ کرنا چاہیے تھا اور آمیر کو بلا کر مسئلہ ختم کرنا چاہیے تھا شاہد افیدی نے کہا کہ کوچی صرف سکھانے کا نام نہیں ہے کھلاڑیوں کو غوثا اور سپورٹ دینی پڑتی ہے ملکی عزت کی خاطر مل کر کام کرنا چاہیے نیوزیلین میں شکر کو شکر ہے اس پار فٹنس پر نہیں ڈالا گیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی دیجئے سیرت بلوش کوئی چاہست اللہ حافظ